السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو اللہ کی نافرمانی اور گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو گناہ گناہ ہوتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں میں بھی کچھ گناہ اتنے سنگین ہیں اور اتنے خطرناک ہیں جو انسان کے ایمان اور یقین تب کو اکارت و برباد کر دیتے ہیں ایسے ہی سنگین جرم جن کی توبہ کے بغیر معافی کی کوئی شکل نہیں ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ بغیر معافی مانگے ہوئے معاف نہیں کرتا ہے اور بہت سارے گناہ وہ ہیں جن کا بندوں سے تعلق ہے تو جب تک بندوں سے ان گناہوں اور غلطیوں کی معافی نہ مانگی جائے وہ معاف نہیں ہوتے ایسے چند گناہ آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس ارادے سے تاکہ آئندہ اس طریقے کے تمام گناہوں سے میرے لئے بھی اور آپ کے لئے سب کے لئے بچنا آسان ہو سب سے سنگین اور سب سے خطرناک جرم اور گناہ ہے شرک کرنا یعنی اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ کی ربوبیت اس کے خدا اور اس کے رب ہونے میں کسی کو ساجی اور پارٹنر بنانا یہ سب سے زیادہ خطرناک جرم ہے اللہ کے نزدیک اور اس جرم کی معافی اس جرم کی اللہ تعالی آخرت میں بھی جو اس جرم کو کر کے جائے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا ہاں اگر کوئی دنیا میں ہی شرک سے توبہ کر کے ایمان اختیار کر لے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو الگ بات ہے ورنہ مشرک کی بخشیس اور مغفرت نہیں دوسرا بڑا جرم ہے قتل کرنا ناحق قتل کرنا کسی کا مدر قتل کر دینا کسی کو مار دینا یہ بھی سنگین جرم ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک انسان کو ناحق قتل کرنا گویا کہ تمام دنیا کو قتل کر دینا ہے مار دینا ہے تو یہ دوسرا گناہ ہے تیسرا گناہ ہے جادو کرنا یہ بھی ہمارے سماج اور معاشریں کا حصہ بن گیا ہے اور بہت سارے لوگ ایک دوسرے پر سحر اور جادو کرنے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں ایک دوسرے کی ترقی حسن خوبصورتی اور نعمتیں دیکھ دیکھ کر جلنے کے اور اس کے نتیجے میں پھر حسد وغیرہ کرنے کے کہ پھر وہ سحر اور جادو کرنے سے بھی باز نہیں آتے ہیں یاد رکھیں یہ بھی انتہائی سنگین جرم ہیں اگر کسی انسان نے کسی پر سحر اور جادو کیا ہے تو اگر اس نے دنیا میں اس سے معافی مانگ لی تب تو ٹھیک ہے ورنہ آخرت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں بلکہ جس کے ساتھ اس نے بتتمیزی کی ہوگی اللہ اس جادو اور سحر کرنے والے کی نیکیاں اس کو دے دے گا اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو جس کے اوپر سحر اور جادو کیا ہوگا اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دے گا اس لئے بہت سنگین جرم ہیں چوتھا گناہ ہے نماز چھوڑنا مومنین اور مسلمان اس گناہ کو بہت حلقے میں لیتے ہیں جبکہ یہ انتہائی درجہ اہم عبادت ہے اور اس کا پڑھنا فرد ہے بعض روایات میں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے تو نماز چھوڑنا بھی انتہائی بڑا جرم ہے پانچوہ گناہ زکاة نہ دینا اللہ تعالیٰ نے زکاة ایک خاص مال کی مقدار پر متعین کی ہے خاص مقدار متعین کی ہے تو اس کو نہ ادا کرنے والے بھی اللہ کی نظر میں انتہائی بڑے مجرم ہوتے ہیں پانچوہ گناہ یہ ہے اور چھڑائے رمضان کے روزے نہ رکھنا اور پانچوہ گناہ ہیں قطع رحمی کرنا جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ایک بندہ اپنے مفاد اور اپنی غرض کے لیے ان رشتوں کو توڑ دیتا ہے اور اگر کسی سے جوڑتا بھی ہے تو اپنے مفاد اور اگراز اور غرض اس کی پیش نظر ہوتی ہے صلح رحمی کا حکم ہے قرآن حدیث میں قطع رحمی کا حکم نہیں بلکہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے چاہے آپ کا ان سے کوئی مفاد اور غرض وابستہ ہو یا نہ ہو لیکن جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں ان کو جوڑنے کا حکم ہے ان کو قطع کرنے کا حکم نہیں ہے رشتوں کو قطع کرنا بھی انتہائی سنگین جرم اور اللہ کی بڑی نافرمانیوں میں سے ہے چھٹا گناہ ہے آٹھوہ گناہ ہے استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا جن لوگوں پر اللہ نے حج فرض کیا ہے وہ حج نہیں کر رہے ہیں یہ بھی سنگین جرم ہیں نوہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی بہت آسان سی بیماری بن گئی ہے معاشرے کی کہ اپنے والدین کی اولاد قدر نہیں کرتی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ نہیں کرتی اور ان کے ساتھ ان کی فرمابرداری نہیں کرتی یاد رکھیں والدین کی نافرمانی کرنا بھی انتہائی بڑا جرم ہے اللہ تعالی نے پہلے اپنی ربوبیت کو اور اپنی عبادت کو بیان فرمایا اور پھر یوں فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی اہمیت ہے اور دسوہ گناہ ہے زنا کرنا ناجائز اپنی شرم کا اور پرائیویٹ پارٹ کو مرد یا عورت کا استعمال کرنا یہ بھی انتہائی بڑا جرم ہے گیار و گناہ لواتت ہم جنس پرستی لڑکیوں کا آپس میں یا لڑکوں کا آپس میں اپنی جنسی ضرورت پورا کرنا یہ لواتت یا ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے قرآن کریم نے اس کی حرمت اور ناجائز اور غلیز اور دندہ ہونے کو بیان فرمایا ہے حضرت اللوت علیہ الصلاة والتسلیم کی قوم پر عذاب ہی ان کی اس حرکت کی وجہ سے آیا تھا اگلا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے شراب نوشی شراب پینا جو ہمارے سماج اور معاشرے کا حصہ بن چکا ہے یہ بھی انتہائی بڑا جرم ہے جس کے دینی اور دنیاوی دونوں طریقے کے نقصانات ہیں تیروہ گناہ ہیں سود بیاج لینا دینا اس میں کسی بھی طرح حصہ داری کرنا کسی بھی طرح معاون اور پارٹنر بننا یہ تمام کے تمام عظیم گناہ ہیں اور چودوہ گناہ ہیں جوا سٹھا بازی کے کرنا اور پندروہ گناہ ہیں چوری کرنا یہ تمام وہ گناہ ہیں جن کے گناہ اور غلیز اور گندہ ہونے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ان کے حرام ہونے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے اور آج ہم اپنے سماج اور معاشرے اور اپنی زندگیوں میں غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی آبادی اور تعداد ان گناہوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمیں ان تمام گناہوں سے کامل اور مکمل طریقے پر بچنے کی کوشش کرنے چاہئے اللہ سب کے لئے آسان فرمائے دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ